حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ اتار اسے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل یمن جب حج کے لیے جاتے تھے نا اہل یمن جب حج کے لیے جاتے تو کیا ہے زاد راہ اپنے پاس لینے جاتے تھے ایسے ہی چلے جاتے راہ زاد رہ یعنی پیسہ مال کھانے پینے کے لیے سامان رہنے کے لیے اشیاء وغیرہ سب کچھ یہ زاد راہ ہو جاتی ہے رہنے کے لیے بھی ہو جاتا ہے وہاں پر رہیں گے سویں گے کھائیں گے پییں گے اسی طرح مال پیسہ دولت یہ یعنی جب حج کے لیے یمن اہل یمن جاتے تو کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے تو جب پوچھتے لوگ کہ آپ بھئی کیوں نہیں لے کر جاتے تو وہ کہتے بھئی ہم اللہ پر توقف کرتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر پر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں کھلائے گا اسی لئے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقانی حمید سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل فرما دی کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل فرمایا کہ توشہ ساتھ رکھو کیا ہے توشہ مال پیسہ تمہاری ضرورت کی مطابق جو تمہیں چیزیں لازم آتی ہے ضروری ہے وہ کیا ہے توشہ میں آ جاتے ہیں کیا ہے توشہ ساتھ رکھو اور اچھا توشہ کیا ہے پریزگاری ہے یہ نہیں ہے توقل کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا مالدار ہے پیسہ ہے سب کچھ کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں ہے جی ہم اللہ پر توقل کرتے ہیں توقل یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے پوری تیاری کریں پورا ساتھ دیں اب آگے آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں ہے آپ یہ پیسہ یہ سب کچھ جو ہیں استعمال کر پاتے ہیں یا نہیں آپ کے نصیب میں ہوگا تو کریں گے نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے یہ توقل ہے یہ نہیں ہے کہ آپ میں توقل اللہ پر کرتا ہوں میں کرتا ہوں اسی طرح مثال کے طور پر بندہ ہے جیسے کام کاج کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم پر اتنی طاقت توانائی دی ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے لیکن کہہیں میں توقل کرتا ہوں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ مجھے گھر پر اللہ تعالیٰ نے روٹی کا ذمہ لیا ہوا ہے عام علماء سے سنتے ہیں کہ جس طرح بندے کو موت تلاش کرتے ہیں اسی طرح مسلمان کو بندے کو رزق بھی اسی طرح تلاش کرتے ہیں تو میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں مجھے گھر میں رزق آ کرAccر ملے گا نہیں یہ توقل نہیں ہے توقل یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں رزق تلاش کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں آگے جو ہے نا ملنا یا نا ملنا یہ اللہ تعالیٰ پر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑے گا ایک اثر حدیث مبارکہ ہے کہ عمر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا توقل کے بارے میں اونٹ یا کوئی بھی جانور پوچھا کہ یا رسول اللہ توقل کیا ہے میں یہ جو اونٹ ہے باندھ کر توقل کروں یا کھلا چھوڑ کر توقل کروں عام سے معنوں میں آج اگر ہم سمجھنا ہے توقل کا معنی یہ کہ چھوڑ دو بھئی اللہ تعالیٰ پر توقل ہے کہیں بر بھی نہیں جائے گا لیکن نہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اونٹ یا اس جانور کو باندھ کر اللہ تعالیٰ پر توقل کرو کھلا چھوڑ دیکھو تو یہ تمہاری غلطی ہے باندھ کر توقل کرو اب اگر تمہاری نصیب ہوگا تو یہی پر ہوگا آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی نہیں تو کیا ہے کوئی لے جائے یا کچھ بھی ہو جائے یہ آگے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے آگے توقل یہ ہوتا ہے اب آگے کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ پر ہے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی تو اہلِ یمن بھی کیا تھے جب حج کے لئے جاتے تو زادہ راہ سب کچھ ساتھ نہیں رکھتے تھے ایسے ہی چلے جاتے اور پھر جب مکہ میں کون جاتے نہ پھر لوگوں سے چیزیں مانگ رہے ہوتے بھئی ہم اللہ کے مسافر ہیں ہمیں یہ دے دو ہمیں وہ دو یہ دے دو وہ دے دو تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرماتا وقت